اعوذ باللہ من شہدوال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران ترکت بندائی ناچیز خادمیں آستانہ علیہ چورہ شریف درجہ بدرجہ تمام بزرگوں و عزیزہ عزیزوں جہاں جہاں تک میری آواز آتی ہے جہاں جہاں تک وہاں وہاں تک سب کے حدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اللہ آج رکھتا ہے گناہگاروں کی وہ لجپال دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مسیب و ٹال دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مسیب و ٹال کھو کے کھانا راجنی ہندہ ننگا پندہ کاجنی ہندہ ایلیزہ منکر کاپے جاوے پھیرہ تا ہندہ پر آج نہیں ہندہ آج نہیں ہندہ نا 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 آج نہیں ہندہ نا 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 جڑی گل میں آخنا پیاں آہ نا چننی زی نا چگے زی نا کالے زی نا بگے زی پیر پنجر سنگل کی تھی آئے 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 یکم مارچ دوزار بائی تو اگے دی یکم مارچ دوزار بائی تو وگے دی کیا بات ہے کیا بات ہے آہ آہ جو باتیں تمام کمپیوٹر اور اکل پرست مل کر نہ کہہ سکے آہ جو بات تمام کمپیوٹر اور اکل پرست مل کر نہ کہہ سکے اوہ پیر پنجر صاحب نے یہاں ہی کہہ دی یہاں ہی دو ٹوک الفاظ میں سیدھے سیدھے الفاظ میں سیدھے 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 الفاظ میں آہ سیدھے سیدھے الفاظ میں کہہ دی آہ اور اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کر لی آہ ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاؤں اللہ تعالی جو ہے نا اللہ تعالی اللہ تعالی یہ جو شارک ہے نا شارک اس سے بھی قریب ہے اس سے بھی قریب ہے آہ وہ ہما وقت ہما وقت ہر چیز کو دیکھ رہا ہے ہما وقت ہر چیز کو دیکھ رہا ہے جو بات آپ کو بتا رہا ہوں کوئی بھی پتہ یا کوئی چیز ارکت ہی نہیں کر سکتی جب تک رب کی رضا نہ ہو اس کی رضا ہوتی ہے کوئی چیز ارکت کرتی ہے اس کی رضا کے بغیر کوئی چیز ارکت بھی کر سکتی بہت کم لوگیں جو اس کی رضا پر چلتے ہیں اس کی رضا پر اس کے بتائے ہوئے رستے پر اس نے اپنا محبوب بیجا نبی علیہ السلام بیجے اپنی امت کی اپنی امت کی رہنمائی کے لیے نبی علیہ السلام نے ہر کام ہر عمل ہر وہ معاملات سارے کر کر دکھائے آہ شادی کی ہمارے لئے کی آہ اب آپ دلے کے گھار ہمارے لئے پیدا ہوئے ہمارے لئے پیدا ہوئے بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں ان کی پروش کیسے کرتے ہیں ہاں کون کون سے معاملات کرنے پڑتے ہیں یہ جتنے بھی معاملات ہیں جتنے بھی معاملات ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہ جتنے معاملات ہوئے ہیں ہمارے لئے ہوئے ہیں ہاں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو لوگ رب کی رضا رب کی مرضی اور رب کے مطابق رب کے بتائی ہوئے راستے پر چلتے ہیں اس میں ایر پھیر نہیں کرتے ڈنڈی نہیں مارتے جو اٹھ نہیں مولتے منافقت نہیں رکھتے صاف ہوتے ہیں وہ رب کے بہت قریب ہوتے ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے نا رب چار اکتوں قریب ہے جڑا بندہ اس دی رضا دے مطابق چلدہ اور بھی اس دے بہت قریب ہوندہ وہ گلن کردہ اور سننا انہوں نے جڑے معاملات انہوں نے انہوں نے پسند فرما کے اس اندر کانیاں بھی اور کامرانی عطا فرما دا ہے اور جڑی گلت وڑے نل کرنا بھی ہیں ایک چیز تو وڑے گے ایک چیز نکی ہے ہی تو وڑے گے پیش کرنی چاڑنا اور اس تو بعد جڑا کوئی اس دی چو جڑی گلت اسی اپڑی اکول ہے نا میری اپڑی اکول ہے اس دی دیتی دی تو انوی جڑی اکول ہے اسی دیتی دی جو انسان دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں جو انسان دیکھتا ہے بیچ میں سے ہوتا نہیں آپ تی وی پر یا ایل سی ڈی پر یا ٹیچ مو بیل پر وزیرعدم پاکستان امران خان کو دیکھتے ہیں ابھی بیچ میں امران خان نہیں ہوتا نا 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 نہیں ہوتا بیچ میں ادھر میں چھوٹے چھوٹے ذرائع ہوتے ہیں امران خان نہیں ہوتا مریم نواز نہیں ہوتی ذرداری نہیں ہوتا فضل رمان نہیں ہوتا جرنل باجوہ نہیں ہوتا چھوٹے 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 ذرائع ہوتے ہیں آنکھیں دیکھنے کے باب جوز دوخہ کھا جاتی ہیں کچھ آنکھیں ایسی ہیں وہ دوخہ نہیں کھاتی ایک چیز آپ کو پیش کرتا ہوں بے شک اللہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلو دے ایک قرآن ہے قرآن کی یہ میں باتیں کی ہیں پرویز مشرف کو کس نے گھر آپ بیجا فیصلہ آپ کریں پیر پنجر سرکار کی چلاکشی کی کرامت چلے کے دوران جلائے گے چراغوں کی تعداد ایک لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو آٹھ آہ جلے چراغ جلائے گے اے تاریخ ہے اور پرویز مشرف کے استیفے کی تاریخ اٹھارہ سفر آٹھ سفر آٹھ جتنے ہی اے کے آ چراغوں میں ہیں اتنے ہی اے کے پرویز مشرف کی استیفے میں ہیں جتنے اٹھے ہیں پرویز مشرف کے چراغوں میں ہیں اتنے ہی اٹھے پرویز مشرف کی تاریخ میں ہیں اور اس کے بعد جتنے ہی سفرے پرویز مشرف کے چراغوں میں ہیں اتنے ہی اٹھے چراغوں میں بھی ہیں یہ میرے اللہ کا میرے اللہ کا میرے سنے اللہ کا پیارے اللہ کا فضل ہے اس نے اس زبان کی علاج رکھی جو میں نے چراغ رکھے وہی پرویز مشرف کی ڈیٹھ تھی ڈیٹھ تھی اور جس دن یہ تھارہ آہ تھارہ آہ سفر آٹھ سفر آٹھ آہ دوزار آٹھ آیا میں چھوٹا سا ٹی وی لگا کر آزری والے کمرے میں مشرف کی تقریر سن رہا تھا پہلے مشرف ان کو چار شیٹ دے رہا تھا زرداری انڈ کمپنی آہ زرداری یوسف رضا گلانی یہ جو گورنمنٹ تھی ان کو چار شیٹ دے رہا تھا پرویز مشرف اور بائیس تیس منٹ کے بعد آستہ آستہ محول چینج ہوتے 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 ہیں مکمل چینج ہو گیا اور پرویز مشرف نے آہ اٹھ آہ دوزار آٹھ آہ اٹھ آہ سفر آٹھ آہ تاریخ کو استیفہ دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شکرانے کا موقع دے دیا میں نے پھر آہ اس کی بارگاہ میں شکرانے کی محفظ منقت کی شکرانے کے محفظ نفل خود بھی پڑے اور اپنے تمام جتنے بھی عقیدت مند ہیں ان سے بھی پڑھوائے اور رب کا شکر ادا کیا ہیں اور مشرف سے جان چھوٹ گئی کہیں صافی دوست ابراہ اب آپ میرے سے یہ بات پوچھتے ہیں خاص کر کے ہیں حضر سجاد اور اس کے بعد زہیر عالم قاسم نواز یہ سارے میرے سے پوچھتے ہیں پیر صاحب خرید تھی چلا آپ نے کٹا ہے اور اچانک چلے پہ بیٹھ گئے اور چلا کٹنا شروع کر دیا اور مشرف کو مشرف کو اتار دیا یہ کوئی خاص بات تھی میں نے کہا جیے الحمدللہ بہت خاص بات تھی اگر تھوڑے دن اور مشرف رہ جاتا ہے اور مشرف رہ جاتا ہے آئے 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 یہ پورا ملو ہی توڑا بورا بن جانا تھا توڑا بورا آہ جس وقت میری اس دماغ کی آج ڈسک نے میری آنکھوں نے اور پڑا اور دیکھا اور سنا اور محسوس کیا اور اللہ کی مہربانی سے آئے اکتالیس آہ دن کے میں چلے پہ بیٹھ گیا آہ اور گرمی میں بیٹھا اور دو جون کو بیٹھا اور سب سے بڑی بات بتاؤں دو جون کو بہت سخص گرمی ہوتی ہے بارہ سو چراغ آہ روزانہ آہ جلانا پڑتا تھا بارہ سو چراغ جو ہیں یہ روزانہ جلانے پڑتے تھے آہ یہ تھوڑی بات نہیں تھی بارہ سوئی دن کو جلانے پڑتے تھے بارہ سوئی رات کو جلانے پڑتے تھے یہ چراغوں کی جو تعداد ہے یہی پرویز مشرف کے اسطیفے کی ڈیٹ ہے پہلے چراغ لال تھے جب دیکھا یہ کالا قانون کائلان کائلے معاملات یہ بٹک رہے ہیں اور یہ عملہور ہو رہے ہیں پھر ہم نے چراغوں کو بھی کالا کر دیا کالا 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 پھر کالا بکرہ بھی ہم نے چلاگاہ میں پلاسٹو کے آشیٹیں بچھا کر بکرہ ہی اندر زبا کیا تھا یہ بات بھی سارے سب جانتے ہیں اور بندہ ہر شکل جانتا ہے آہ اے انسان کا کردار ایک مالہ ہے جس کی کیرہ کھل جائے تمام موتی بکھر جاتے ہیں اگر یہ جڑا رہے تو یہ رب کے بہت قریب ہوتا ہے ماشاءاللہ 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 جو بات آپ سے کہہ رہا تھا یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا آہ یہ مسلمان شیطان سے نینڈر تھا عرصہ سے گریہ زاری کر رہے ہیں اب تو ہمارے خواب کو شرمندہ تعمیر کریں یہ میں نے ایک نواز شریف کی یہ دیکھیں یہ یہ نواز شریف کی آہ سنتے رسول والی ایک تصویر بنا کر ہاں بیجی تھی آہ بیجی تھی آہ کہ آپ سنتے رسول رکھ لیں عالمی لیڈر بن جائیں گے انہوں نے کہا ہم نے سنت نہیں رکھنی ہم ضلیل ہونا ہے تو ہنے دیں آہ یہ پوری میں یہ بھی آپ کو ساتھ بیج رہا ہوں وہ یہ یہ پوری یہ بھی ساتھ آپ ساتھ آپ کو لگا کر دکھائے گا وہ چلے میں جو پیشنگویاں کی گئی تھی کریپٹ سیاسدانوں کی دنیا اجڑنے والی ہے یہ تصویر کے بہینے کے بعد میں نے ان چیزوں پر ہاں یہ میں نے چلا کیا کہ ان لوگوں میں ایمان کی رتی پیار کی رتی انصاف کی رتی معبت کی رتی ایمانداری کی رتی کسی کے ساتھ بلائی کی رتی ان کے اندر وہ وہ راگ بھی نہیں وہ سوچ ہی نہیں وہ سیمی ان کے اندر نہیں پھر میں نے یہ چلا کیا تھا یہ اگر ایدر سے وکلا نکولائی ہاں پھر بھی کچھ نہیں ہوا دینی جماعتہ بھی نکولائی پھر بھی کچھ نہیں ہوا یہ سیاسی جماعتہ بھی نکولائی پھر بھی کچھ نہیں ہوا اور تالبان بھی نکولائی پھر بھی کچھ نہیں ہوا جب سہار نہیں بن رہی ہے پھر میں چلے میں بیٹھا تھا چلے میں چلے میں چلے میں بیٹھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے پھر بڑی کانیاں بھی دی بہت بڑی کانیاں بھی دی اتنی بڑی کانیاں بھی دی ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کریپٹ سیاستدانوں کی دنیا کجڑنے والی ہے یہ سب سے پہلی پیشنگوئی تھی بڑی والی بیتالیس خاندان یومیہ صاحب سے گزریں گے بڑی خبر آنے والی ہے دو ہزار یارہ انقلاب کا سال ہوگا اور آپ یہ اندازہ لگا لیں یہ جو دو ہزار یارہ کا یہ جو سب سے آخری یارمہ مینہ ہے اس میں امران غان نے لاہور میں یادگار فاکستان جلسہ کیا تھا جلسہ 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 کیا تھا ماشاءاللہ سب کو یاد ہو گا جب جلسے کے اندر جمع غفیر بڑھ گیا ہے نواز شریف ہے نواز شریف ٹی وی پر ایل سیڈی پر دیکھ رہا تھا ہے اس نے شباہ شریف کو بلوایا بلوایا بڑا غصہ کیا پاس بوتل ایک پڑی ہوئی تھی ہے وہ پینے پلانے والی پڑی ہوئی تھی وہ بوتل مارنے لگائی یہ کیا ہے آپا یہاں ٹھیک ہو جا سی ٹھیک ٹھیک اور اسنو ٹھیک کرو اسنو انے بنے لاؤ اے میں نو لگ دا ہی ہسا نو در پدر خوا کے پسر کر دے سی اے سا نو پاکستان ہی نہیں رینڈ رینڈ لگا اے میری گل یاد رکھی یاد رکھی ہے چھوڑے گل یاد رکھی ہاں صدر زرداری کی جان میں ہاں صدر زرداری کی جان خطرے میں ہے وہ آجسے کے طور پر آئے ہیں اور آجسے کے طور پر ہی جائیں گے ہیں اور وہ جلد جلدی میں ہیں وزیراعظم گلونی پپل پارٹی کی ساکھ کو بچانے کے لیے نئی رائیں اتعین کریں گے فاطمہ بوٹو اور بے نظیر بوٹو جیسی مقبلیت آصل کریں گی جرنرل کینی کی متے ملادت میں توسیح قبول کر لیں گے نئی دیلی پر اسلام اسلامی جنڈا نصب کریں گے اور انہیں برے سغیر میں ہمیں یہاں یاد رکھا جائے گا مرکز صوبوں کے درمیان بہت بڑی تاریخ چلنے والی ہے ملوخ میں سیاہ بادلوں کی لپیٹ میں عوام دعا کریں اور صدقات دیں معروف روانی شخصیت آہ صوفی مامن شبیر اسین المعروف پیر پجر سرکار کی تیل کا خیز پیشن گویاں چلے میں جو کی گئی ہیں چلے میں آہ آہ اللہات واقعات پر پیشن گویاں ہیں تیسری عالمی جنگ ایران اور افانستان کی چف کلائش سے ہیں چڑے گی کالی پگڑیاں والے دنیا پر سکتہ تاری کر دیں گے دوزار دس عالمی رینماوں پر باری ہوگا آہ انہال اے بھی نظر اندھا پیا دوزار تری ہیں اے عالمی رینماوں پر باری ہو سی اے گیار میں مینے تو لاکے بار میں مینے دے گیار میں مینے تک امریکہ میں الادگی کی تاریخ ہیں اے جنم لیں گی اور اب دنیا میں جہاد کو فروخ ملے گا کشمیر پاکستان کو ملے گا نہ بھارت کو اکتوبر دوزار دس کے بعد گریٹ کشمیر نظر آ رہا ہے امریکہ سپر پاور نہیں رہے گا مین وائشریف جب تک داڑی نہیں رکھتے نہیں رکھیں گے اس وقت تک انہیں اقتدار نہیں ملے گا نہ ہی اسیمبلی آ سکیں گے یہ والی جو ہے یہ یہ دیکھیں جو بتا رہا ہوں آپ کو یہ غور سے دیکھ لیں اور ایک بات اور بھی ہے اے ستارہ فروری ہے دوزار دوزار ستارہ روزنامہ الاخبار ہے اس میں امت انگوش کے نام سے ایک ڈائری چھپتی ہے ڈائری اس میں میری طرف سے پیر پیجر سرکار کی طرف سے امت انگوش کو ایک خط گیا تھا اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا مدیر صاحب آپ کو یہ بات سن کر عیرت ہوگی کہ جناب رحمت صاحب نے کہا ہے تمام کوششوں کے بابجوز محترمہ پندرہ فروری ٹھیک سوا نامجے اسیمبلی میں مجود تھی انہیں سیاست سے نکالنے کی تمام کوششوں سے کوششوں کے بابجوز وہ اسیمبلی سے نہ نکالی جا سکیں اگر میانواز شریف نے داڑی نہ رکھی وہ اسیمبلی میں اور الیکشن میں دکھائی نہیں دیں گے نہیں دیں گے نہیں دیں گے جو بات کہہ رہا ہوں یہ گوھر سے سن لیں وہ ستارہ فروری انیس سو ستانمے والا الاخبار والا بھی پیچ ان کو ساتھ دکھائیں ساتھ دکھائیں ضرور دکھائیں اور یہ جو اور چیزیں دیئیں یہ بھی ساتھ ان کو دکھائیں اور جو سب سے بڑی چیز ہے بڑی 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 آہ چیز ہے اور بڑا جو مضمون ہے یہ خوبصورتی سے ان کو دکھانا ہے پیر پنجر کے چراغوں کی تعداد اور مشرف کی رخصدی کی تارہ تاریخ میں یقصی نظر آتی ہے چراغوں کی تعداد ایک لاکھ ہاتھ ہزار آٹھ سو آٹھ آہ مشرف کی رخصدی کی تاریخ اٹھارہ صفر آٹھ صرف آٹھ ہیں یہ مثالت جو ہے یہ جو ان سے ہیں ان میں بڑے آپس میں جوڑ ہے بڑا ان میں رابطہ ہے یہی جو ہے چراغ ہیں یہی مشرف کے اسطیفے کی تاریخ بنی آگے جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ والا ہے یہ مضمون لکھا ہے کامل علی ہے کامل علی کی کلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غارے حرامیں آہ تھے آہ تھے اور خداون سب سے پہلے جس نور کو تخلیق کیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آہ کی ذات تگرامی ہی تھی جسے خداون کریم نے دنیا اور کائنات بنائی جسے دنیا اور کائنات بنائی یہ مضمون کامل علی کامل علی کی کلم سے جو لکھا ہوا ہے یہ بھی دکھائیں تاکہ ان کو کچھ تھوڑی سی سمجھ آ جائے اور جو بات ابھی آپ کو میں بتانی چاہتا ہوں وہ صرف یہ ہے ہاں روس یوکرینین جنگ پاریر میری جو آپ کو ڈیکٹیشن یا جائت یا پیشن گوئی دینی چاہتا ہوں وہ یہی ہے پوٹن یہ جنگ جی جائے گا اور یہ بہت سارے جڑے معاملات ہیں یہ پوٹن ڈیکٹیشن 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 ڈیکٹ ایرو بن جائے گا دنیا میں ایرو بن جائے گا اور دنیا میں ایرو بن جائے گا یہ جنگ جو ہے یہ نوے معاملات کو جنم دے گی جنم نوے نوے معاملات بنیں گے نوے ملک بنیں گے نوے ملک بنیں گے جو طاقتور ملک ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے جو کمزور ملک ہیں یہ طاقتور بن جائیں گے یہ بات آپ میری نوٹ کر لیں نوٹ 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 کر لیں